ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے بہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاف کی معافی قبول سپریم کورٹ نے عہدے سے ہٹانے کا حکم واپس لے لیا کمرہ عدالت میں اشتعال میں آنے پر عدالت مرتضی وحاف پر سخت برہم ہوئی معاشی ترقی قومی سلامتی سے جڑی ہے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقتصادی سفارتکاری میں تبدیلی کے لیے مل کر کابش بروے کا لانا ہوں گی پاکستانی برامداد بڑھانے کے لیے اقدمات کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کا نسلہ ٹاور کے بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران کی خلاف بڑا حکم اٹرانی جنرل کا کہنا تھا کہ متاثرین کو نہ بلڈر معافظہ دے رہا ہے نہ سندھ حکومت لہٰذا انہدام کے ساتھ زمین کو بھی تحویل میں لینے کا حکم دیا جائے کراچی میں موسم سرمہ کی پہلی بارش سردی کی شدت میں اضافہ میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ 28 دسمبر سے سردی کی لہر آنے کی توقع ہے جو پانچ جنوری تک پر کرا رہ سکتی ہے سوات اور مالم جببہ میں بھی برباری کے بعد موسم شدید سرد ہو گیا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم واپس لیتے ہوئے ان کی معافی قبول کر لی مزید چاندے ہیں اس لپورٹ میں سپریم کورٹ نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم واپس لیتے ہوئے ان کی معافی قبول کر لی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گتر باغیجہ ارازی قبضہ کیس کی سماد کے دوران کمرہ عدالت میں اشتیار میں آنے پر عدالت مرتضی وحاب پر سخت برہم ہوئی جبکہ چیف جسٹس نے مرتضی وحاب کو گیٹ آؤٹ کہتے ہوئے فوری باہر جانے کا حکم دیا عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مرتضی وحاب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے اہل نہیں جگہ دوسرا ایڈمنسٹریٹر تائینات کرنے کا حکم دیا چیف جسٹس نے مرتضی وحاب پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرتضی وحاب ایڈمنسٹریٹر کے بجائے سیاست دان کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں آپ یہاں سیاست کر رہے ہیں غیر جانبدار طریقہ اختیار نہیں کر سکتے تو عہدے پر نہیں رہ سکتے آپ جس پر مرتضی وحاب ایک دم تیش میں آگئے اور کہا کہ اگر سیاست اتنی بری چیز ہے تو چھوڑ دیتے ہیں مرتضی وحاب صاحب یہ تمام آپ کے پاس امانتیں ہیں ریاست یہ سب زمین واپس لے گی ہمارے ذریعے نہیں تو کسی اور کے ذریعے ایک چھوٹے آفس میں بیٹھا افسر وائس رائب بن جاتا ہے ہمارا یہی علمیہ ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کس نے سوچا کہ رفائی پلوٹس پر تعمیرات ہو سکتی ہے تا قیامت بھی رفائی پلوٹ رفائی ہی رہیں گے لہٰذا وقت آ گیا کہ کیم سی کی ساری سوسائیٹیز ختم کر دی جائیں کیم سی والوں نے سوچا سب بیچو مرضی سے اور رفائی پلوٹس پیچ کر خوب مال بنایا گیا بعد ازہ مرتضی وحاب نے عدالت سے معفی مانگتے ہوئے کہا کہ اگر میں کبھی غصے میں ہوتا ہوں تو معذرت کر لیتا ہوں سپریم کورٹ نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو عہدے سے پاری ہچانے کا حکم واپس لیتے ہوئے ان کی معفی اگول کر لی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی برامدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے مستقبل کی سنتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے مزید چاندتے ہیں اس رفوپ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی برامدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے مستقبل کی سنتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی زیر صدارت اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خوشی ہوئی اقتصادی سفارتکاری پر توجہ بڑھ رہی ہے مشن سربراہان ساتھی طور پر دلچسپی کا مظہرہ کر رہے ہیں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آپ کو ادراک ہے کہ معوشی طرح کی قومی سلامتی سے جڑی ہے پاکستان جیوگرافیائی سیاست سے جیو ایکنومکس کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اقتصادی سفارتکاری میں تبدیلی کے لیے مل کر کاوشیں بروئی کار لانا ہوں گی انہوں نے کہا کہ پاکستانی برامدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے مستقبل کی سنتوں پر توجہ دینی کی ضرورت ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دیکھنا ہوگا ہمارے مشنز کس طرح پاکستان کے لیے متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں مذہبی سیاہ سمیت امام جہتوں کو فعل انداز میں فروخت دینی کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ اقتصادی سفارتکاری پر جارہانہ انداز میں کام کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں نسلہ ٹاور انہی دام کیس کی سماعت ہوئی بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران کے خلاف بڑا حکم آ گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں اٹارنی جرنل نے متاثرین کو معافظہ ادائیگی کے حکم پر عمل درامت یقینی بنانے کی استدعہ کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو نہ بلڈر معافظہ دے رہا ہے نہ سندھ حکومت لہٰذا انہی دام کے ساتھ زمین کو بھی تحویل میں لینے کا حکم دیا جائے نسلہ ٹاور بلڈر نے تحال معافظہ ادائیگی کے لیے اقدامات نہیں کیے عدالت نے اٹارنی جرنل پاکستان کی استدعہ پر بڑا فیصلہ دیتے ہوئے نسلہ ٹاور کے پلوٹ کو فوری طور پر عدالتی تحویل میں لینے کی ہدایت کر دی اور پلوٹ کی واپسی کو معافظے سے مشروط کر دیا عدالت نے نسلہ ٹاور کو کیس پروپرٹی سے منسلک کرتے ہوئے سات سو اسی مربع گرز زمین کو ضبط کرنے کا حکم دیا اور پلوٹ پر عدالتی ناظر کو فوری کاروائی کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کے بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران کے خلاف بھی محکمہ جاتی اور کرمینل کاروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ انٹی کرپشن ان افسران کے خلاف مقدمہ درج کرے عدالت نے نسلہ ٹاور کیس میں سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے ڈی جی اور دیگر افسران کے خلاف فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی اور انٹی کرپشن حکام کو بھی ذمہ دار افسران کے خلاف الگ مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی عدالت نے چیرمن انٹی کرپشن اور ڈی آئی جی شرقی سے اگلی سماعت پر عمل درامت رپورٹس ایک ہفتے میں طلب کر لیں عدالت نے ڈی جی ایس وی سی اے کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے کمیشنر کراچی کو پندرہ روز میں نسلہ ٹاور مکمل گرانے کا حکم دیا ملک میں بارشوں کے سسٹم نے بلوچستان کے راستے انٹری دے دی جس سے خوشک سردی کا خاتمہ جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں بارشوں کے سسٹم نے بلوچستان کے راستے انٹری دے دی جس سے خوشک سردی کا خاتمہ جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا کوئٹا سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرمہ کی پہلی بارش اور برباری کے بعد موسم شدید سرد ہو گیا گزشتہ رات مغربی ہواوں کا سسٹم ایران کی سم سے بلوچستان میں داخل ہوا جس کے بعد کوئٹا، مستون، روک، کوہلو، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیفاللہ، چمن اور بارکھان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہانزئی اور قلعات میں ہلکی برباری کے بعد یخ وستہ ہوائیں چل رہی ہیں سوات اور مالم جببہ میں بھی برباری کے بعد موسم شدید سرد ہو گیا ہے جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلا میں آج مطلع عبرالوت اور موسم سرد ہے چشتیاں، سرائن مغرب، گگو منڈی، فقیر والی، بورے والا، بہاول نگر، سانگلا ہل، پاک پتن میں سبکے و بونہ باندھی ہوئی کراچی میں آج اور کل ہلکی بارش کا امکان ہے دن بھر مطلع عبرالوت رہے گا اور کراچی میں 28 دسمبر سے سردی کی نئی لہر آنے کی توقع ہے پانچ جنوری تک درجہ حرارت دس ٹھگری سنٹی گریڈ سے بھی نیچے جا سکتا ہے مہکمہ موسمیات نے آج اور کل ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برباری کی پیش کوئی کی ہے کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخواہ کے بالائے علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سنہ کادی قوقف پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان